بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر محمد فیاس آر بوک کی خدمت میں حاضر ہے اپنے سپرم کو اپنی منی کو اپنے مادہ تولید کو آپ گھڑا کرنا چاہتے ہیں اس میں گھڑا بننا ہے اور اس میں سپرم بھی بڑھیں منی بھی طاقتور ہو سپرم طاقتور ہو اور منی کی افضائی زیادہ ہو تو اس کے حوالے سے بہتین ہربر ٹپس لے کے آیا ہوں پہلے بھی کافی بار میں بتا چکا ہوں اور آج ایک نئی اور مفید ٹپ لے کے آیا ہوں یہ ایسی ٹپ ہے اس کا استعمال آپ بیس سے پچیز دن کر لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مادہ تولید کی جو قلت ہے وہ ٹھیک ہوگی سپرم کی جو قلت ہے وہ ٹھیک ہوگی ڈیٹس پرم جن کو آ رہے ہیں مرٹیلٹی کی گمی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی اس کے استعمال سے جو کہہ یہ ہے جی آپ نے ملسری ملسری آپ کو پنساس سٹور اور ہرپس سٹور پہ آپ جائیں گے آپ ان کو ملسری بولیں گے کہ جی ملسری کی چھال چاہیے خوشک کی ہوئی گلی چھال نہیں لینی خوشکی چھال لینی ہے تو وہ لیں آپ چھال اس کے ساتھ آپ لیں ستاور اور موچرس اور اس کے ساتھ آپ ببول کی پھلی ببول کی جو پھلی ہے وہ بغیر بیچ کے لینی ہے اس کے بیج نہیں لینے آپ نے بغیر بیچ کے جو ببول کی پھلی ہوگی یہ آپ نے تمام چیزیں آپ برابر بزر میں لے لیں ٹھیک بہن 20 گرام لے لیں اور اس کا پاورڈر کروائیں مکس کر لیں اور جتنی یہ مقدار بنتی ہے سپوس کریں جی سو گرام بنتی ہے تو سو گرام اس میں ملسری ایڈ کریں تو یہ آپ کے پاس ایک پاورڈر ایک سفوف آپ کے پاس تیار حالت میں مل گیا ہے اس کو شیشے کے جار میں رکھیں فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سن لائٹ میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے روم ٹپریچر پہ رکھیں اور صبح و شام ایک ایک چھوٹا چمچ آپ ایک گلاد دودھ کے ساتھ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ بیس پچیس روز کے استعمال سے منی میں طاقت آئے گی سپن میں طاقت آئے گی موٹیلٹی بڑھیں گی اللہ کی فیضہ سے جن لوگوں کو اس کے سے فیضہ ہو وہ کمیلس میں آکر اپنی رائے کا ازہار ضرور کریں تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی بتا چلیں کہ اس کے کتنی بیڈی فیچ سے ہوں تینکیو جزاکاللہ اللہ حافظ